فلمی ٹوک کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو یسراج اسپائی اونیورس کی مچ اویٹڈ فلم وارٹو کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کہا جا رہے کی اس فلم میں ہمیں کننہ ڈیکٹر درو سارجا حالیہ بھٹ انیل کپور اور جون ابراہیم کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا اوفیسل تو نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کی وارٹو کی اس خبر کو لے کر میکر سے دورہ اوفیسل اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے آپ کو بتا دیں وارٹو اسپائی اونیورس کی چھٹوی فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر آیان مخرجی ڈاریکٹ کر رہے ہیں اور وہیں اس فلم میں ہمیں ریتک روسن کے ساتھ جونئر انٹی آر اور کیارا اڑوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی اور اسپائی اونیورس کی یہ فلم ہمیں اگست دوہجار پچیس کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وارٹو کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں بتائیں تو جیسا کہ ہم نے فلمی ٹاک کے بیڈیو میں بتایا تھا کہ سکندر کے میکر سے اس فلم میں ویلن کے کیریکٹر کے لیے اروند سوامی کارت کیا اور پرکاس راز سے بات کر رہے ہیں پر آج لگ بگ کنفرم ہو چکا ہے کہ سلمان خان کی فلم سکندر میں ہمیں باہو بلی کے کٹھپا یعنی ست راج ویلن کے کیریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں سکندر ایک ایک سن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر اے آر مرگا دائش ڈاریکٹ کریں گے اور وہیں اس فلم میں ہمیں سلمان خان کے سان رسمی کا مندانہ لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گی اور وہیں کہا جا رہا ہے کہ میکر سے اس فلم کی سوٹنگ جون دوہزار چوبیس سے اسٹارٹ کریں گے اور سلمان خان کی یہ فلم ہمیں اید دوہزار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی سہرک خان کے بیٹے آرین خان کے داریکشن میں بننے والی سریج جس کا ٹائٹل ہے اسٹارڈم اس سریج کی سوٹنگ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں اسٹارڈم ایک ڈراما سریج ہونے والی ہے جس کی کہانی فلم انڈسٹری کے اردگرد ہوگی اور وہیں کہا جا رہا ہے کہ اس سریج میں ہمیں سہرک خان کے ساتھ اور بھی کئی بڑے ایکٹر کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا ابھی تک اس سریج کی ریلیش ڈیٹ کو آنانس نہیں کیا گیا ہے پر میکرز نے کنفرم کیا ہے کہ آرین خان کی یہ سریج ہمیں ایمیجان پرائیم میں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو بھی ایمیجان پرائیم کی مچ اویٹڈ سریج مرجاپور کے تیسرے سیجن کا انتجار ہے تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کہا جا رہے گی مرجاپور کا تیسرا سیجن ہمیں جولائی دوہجار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا آفیسل تو نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کہ مرجاپور کے تیسرے سیجن کی ریلیش ڈیٹ کو لے کر میکرز سے دورہ آفیسل اپ ڈیٹ کب تک آتی ہے ویسے کہ آپ نے مرجاپور کے پچھلے دو سیجن کو دیکھ لیا ہے اور اگر دیکھ لیا ہے تو مرجاپور سریج میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کونسا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں ویجے سیتوپتی کی آنے والی فلم مہاراجہ سے میکرز نے یہ پوشٹر ڈالتے ہیں بتایا ہے کہ مہاراجہ کا ٹریلر ہمیں کل یعنی 30 مئی 2024 کو سام پانچ بجے دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دے مہاراجہ ایک ایک ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر نیتھلن سوامی ناثن نے ڈاریکٹ کیا ہے اور وہیں اس فلم میں ہمیں ویجے سیتوپتی کے ساتھ ممتا مہنداز اور انراک کسی پلیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے ابھی تک اس فلم کی ریلیش ڈیٹ کو آناؤنس نہیں کیا گیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ویجے سیتوپتی کی فلم مہاراجہ کی ریلیش ڈیٹ کیا ہوتی ہے کاجول اور پربودیو کی آنے والی فلم جس کا ٹائٹل ہے مہاراغنی اس کے گلمسی ویڈیو کو ریلیش کر دیا گیا ہے جس میں ہمیں کاجول دمدار ایکسن کرتے ہو دکھائی دے رہی ہیں آپ کو بتا دے مہاراغنی ایک ماں سیکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر چرن تیج اپلا پتی ڈاریکٹ کر رہے ہیں اور وہیں اس فلم میں ہمیں کاجول اور پربودیو کے سان نصیر الدین سا سیوکتا مینن جیتو سین گپتا اور آدیت سیل جیسے کلاکار دیکھنے کو ملیں گے ابھی تک اس فلم کی ریلیش ڈیٹ کو آناؤنس رہن کیا گیا ہے پر میکرز نے کنفرم کیا ہے کہ کاجول کی یہ فلم ایک پین انڈیا فلم ہونے والی ہے جو ہمیں جلدی سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی پاور مانگ کے نہیں چھین کے لیے جاتی ہے وکرانت میسی کی آنے والی فلم بلیک آؤٹ کا ٹریلر ہمیں کل یعنی ٹیس مئی دوہجار چوبیس کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں بلیک آؤٹ ایک ڈراما تھریلر فلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر دیوانگ نے ڈاریکٹ کیا ہے اور وہیں اس فلم میں وکرانت میسی کے ساتھ سنیل گروور اور مونی روی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے گی اور وکرانت میسی کی یہ فلم ہاں میں سات جون دوہجار چوبیس کو جیو سینیما میں دیکھنے کو ملے گی تو کل کرن جوہر کے پڑکسن میں بننے والی فلم دھڑکٹو کی اوفیسال انانسمنٹ کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ میکرز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ دھڑکٹو کی کہانی دوہجار اٹھرہ میں آئی تمل فلم پری ایروم پیرومل کے اوپر بیس ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں دھڑکٹو ایک رومینٹک ڈراما فلم ہوگی جس کی کہانی انٹرکاشت پیار کی اوپر بیس ہوگی اور وہیں اس فلم کو ڈاریکٹر ساجیہ اکبال نے ڈاریکٹ کیا ہے جس میں ہمیں سدھان چتروویدی کے سان ترپتی ڈھمری لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے گی اور یہ فلم ہمیں 22 نومبر 2024 کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی جو سپنا تم دیکھ رہی ہو نا ویدی اس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی بتا دو نیلیش کینف آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو فلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں جس کا ننک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگا ہو تو بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں